السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو کا عنوان ہے اور وہ عنوان ایسا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ تقریباً پریشان ہیں یا زیادہ تر پریشان ہیں وہ موضوع کیا ہے کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ بے روزگاری کا شکار ہیں تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدمی کا کوئی اچھا روزگار جو ہے اس کا سلسلہ فریروف فرما دیں گے چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ اور اگر اس کے اندر برکت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وظیفے کی برکت سے اس کے اندر برکت شروع فرما دیں گے اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے اور واقعہ بالکل جو ہے وہ سچے ہیں تو وہ واقعہ یہ ہے کہ دوہزار پندرہ کی بات ہے دوہزار چودہ پندرہ کی بات ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کا بیٹا تھا وہ مقام تو کرتا تھا لیکن کیوں خاص آمدنی اس کی نہیں تھی تو وہ عورت اپنے بیٹے کیلئے بڑے پریشان تھی تو وہ اس مسئلے کو لے کر اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے اس مسئلے کا تذکرہ کیا اور پیغام بچوایا جائے کسی طرح سے پوچھا ان سے کہ میرے بیٹے کا اچھا روزگار لگ جائے اچھی اس کی روزی ہو جائے تو کیا کیا جائے تو وہ جو امام مسجد تھے وہ ما شاء اللہ علم بھی تھے اور مفتی بھی تھے اور بعمل بھی تھے انہوں نے اس عورت کو یہ کہا کہ ایک عمل بتایا اور کہا کہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹے کیلئے آسانی فرمائیں گے وہ عمل کیا تھا اس کو بتائی قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ حسبن اللہ نعم الوکیل یہ اس کو بتایا پڑھنے کے لئے یہ آیت ایک حصہ ہے کہ جب غزو خندق کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے اور مدینہ کے اندر گھر گئے تھے چاروں طرف سے کافر آگئے تھے اور بہت سارے قبائل اکٹھے ہو کے آگئے تھے جنگ کرنے کے لئے سردی بھی صحابہ کو لگ رہی اور سردی کا موسم بھی اور سارے کافر بھی کٹھے آگئے اسلہ بھی کم ہے تو صحابہ رفعہ ایک قسم کا خوف اور ڈر تاری تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو بتائی کہ یہ پڑھیں اور حسبن اللہ اور حسبی اللہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے حسبی اللہ اللہ مجھے کافی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ قرآن کے چوتھ سپارے کے اندر آتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کافی ہے نعم الوکیل اور اللہ تعالی بہترین کارساز ہے حاجت رواہ ہے یعنی کام بنانے والا ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ امام صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ آپ جو ہے دن کے اندر تقریباً پانچ سو دفعہ اس آیت کے حصے کا ورد کریں اکٹھا ورد کرنا ضروری نہیں ہے ایک نماز کے بعد آپ نے سو دفعہ کر لیا دوسری کے بعد کر لیا اثر کے بعد پھر سو دفعہ کر لیا اور مغرب کے بعد پھر کر لیا شاہ کے بعد کر لیا کسی وقت دن میں ٹائم مل گیا اکٹھا کر لیا الگ الگ طرح کر لیا پانچ سو قدد آپ نے پورا کرنا ہے تو وہ اس کی والدہ نے لڑکی کی والدہ نے اس عمل کو شروع کر دیا تو چند دن کیا تھا کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کی بیٹی کے لیے ایک اچھی روزگار کا انتظام فرما دیا اور دو ہزار پندرہ کے اندر مطلب اس کو جو سیلری اس کو نوکری مل گئی اور جس کو نوکری مل رہی تھی تنخواہ مل رہی تھی وہ تقریباً ایک لاکھ سے اوپر تھی آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس وقت تنخواہ ایک لاکھ تنخواہ کے اندر کتنا اچھا آدمی کا گزارہ ہو جاتا تھا اور علماء نے ویسے بھی لکھایا کہ جس آدمی کو اپنے روزگار کی پریشانی ہو تو وہ کیا کرے چلتے پھر دے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد جاری رکھے پانچ سو دفعہ نہیں پڑھ سکتا تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لے تین سو دفعہ پڑھ لے اور کیا کرے گے دوچوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اور اس کا جو ترجمہ میں نے اس لیے بتایا کہ جب ترجمہ ذہن میں ہوتا ہے تو پھر آدمی اس ورد کو پڑھتا نہیں ہے وہ اس ورد کو ایک قسم کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے کافی ہے اور اللہ تعالی بہترین کارساز ہے اللہ تعالی میرا کام بنائے گا تو اس کے لیے جتنے بھائی بھی بے روزگار ہیں انشاءاللہ وہ اس عمل کو شروع کریں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی والدہ زندہ ہے وہ اپنی والدہ کو یہ یاد کرا دے جب والدہ پڑھے گی تو والدہ کے پڑھنے کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ اثر ہوگا ان کی دعائیں بھی شامل ہوں گی تو اللہ تعالی اس آدمی کے لیے انشاءاللہ آسانی فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی دوسروں تک بھی دیں تاکہ کسی آدمی کا ہمارے اس بات سے کام بن جائے اور اس کا کام آسان ہو جائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ